ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شہر میں سہری خائن وہ دوسرے شہر میں جا رہا ہے کسی کام کے لیے کسی ایسا ہوا اور ہوتا بھی ہے اب سوال ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے گا یہاں گروبی آفتاب الگ ہے وہاں گروبی آفتاب الگ ہے تو کیا حکوم ہے انتظار کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسئلہ دہلی میں 6 بج کر 57 منٹ پر گروبی آفتاب ہے آخری رمضان میں کیا ساتھ سے پہلے کوئی ڈلی والا کوئی کشمیر آ جائے گا وہ کہے گا جنار چونکہ میں ڈلی کا لینے والا ہوں ہماری یہاں ساتھ بجے افتار ہے میں افتار کرنے سے اللہ کے بندے بھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں یہاں آخری جو میں نے اس کو دیکھا کلینڈر پر ساتھ بج کر 18 منٹ پر گروبی آفتاب ہے جو آخری رمضان میں کیا ہے ساتھ بج کر تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا نہیں پڑے کیا خیال ہے یہ مسئلہ میں اس لئے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہم لوگ رمضان میں جاتے ہیں عمرے کے لئے کس کے لئے لمبا سفر ہے نا اولاں تو یہ ہے کہ روضہ نہ رکھے اجازت ہے کیا اجازت ہے نا بس سفر میں جانا ہے نہ رکھے روضہ کیاس لگے گی بک لگے گی لیکن جن لوگ نے روضہ رکھا ان کو تو انتظار کرنا پڑے گا جب تک سورج ڈوبے نہیں اور سورج ڈوبے گا ہمارے یہاں اسے ڈائی گھنٹے کے بعد کیا جہاز میں کیا ہوتا ہے جہاز والوں کو کھانا دینا ہوتا ہے اس پر میں بحثیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ مرتبہ جہاز میں لوگوں کو میں نے سمجھایا اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو تم تو روزے سے ہو میرے بھگل میں ایک بیٹھا ہوا تھا وہ کھا رہا ہے میں نے کہا خدا کے بندے سورج دیکھو ابھی ڈائی گھنٹے ہیں کتنے کہنے میں کہا ہم تو انڈیا کے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے ہیں لیکن اس وقت ہم انڈیا میں نہیں ہیں نا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مغرب کی نماز پڑھ لو جواب انڈیا کے ہیں مغرب کی نماز جب افتاری تو مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا تو میں یہ بات عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سال بھی رمضان میں پتہ نے کتنے حضرات عمرے کے لئے جائیں گے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے اگر ان کا تحمل نہیں ہے تو روضہ نہ رکھیں روضہ اجازت ہے سفر لمبا ہے لیکن جن لوگوں نے روضہ رکھا ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ٹائم کے اعتبار سے افتار کرنے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عرب کے حدود میں جہاز داخل ہوتا ہے ایک مدب ہمارا ایک کافلہ لیا افریقہ کا تو ساتھوں نے بتایا کہ بومبی سے نکلی وہ بومبی کے ٹائم میں اور افریقہ ٹائم تین گھنٹے کا فرق ہے کیا یعنی وہاں تین گھنٹے باد میں ہوگا تو رات کے دنس بج گئے کیا ابھی افتاری نہیں ظاہر چیئے بڑھا ایک آدمی کشمیر میں رہتا ہے کس میں وہ چلا گئے دلی تو یہاں سات بج کر اٹھارہ منٹ پر گروہ بے آفتاب ہے اس کا اپنا میکہ جیب میں ہے وہ افتاری نہیں کر رہا دلی والوں نے کہا اللہ کے بندے آفتاب گروہ ہو گیا وہ کہیں نہیں کیونکہ میں کشمیر کا ہوں کشمیر کی ہو جب کشمیر میں ہوگئے تو سات بج کر اٹھارہ منٹ انتظار کرنا یہ تو دلی ہے یہاں چھ بج کر ستاون منٹ پر گروہ آفتاب ہے وہ کہیں نہیں صاحب جب تک کشمیر کا وقت نہیں آیا تب تک نہیں اسے کہہ رہنے دو نہ تو افتاری کی نہ تو مغرب کی نماز پڑھ لی وہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے آئے اکیس منٹ کا فرق ہے نا تو یہ مسئلہ میں نے اس لئے حرض کیا کہ ایسی غلطی نہ کریں آپ حضرات میں بھی جن جن کو عمرے میں جانا ہو تو دو چیزیں ہیں یا تو روزہ نہ رکھیں یا تو مسئلہ ہی نہیں اگر روزہ رکھیں کیا جب تک سورج دوبے گا نہیں تب تک آپ کو افتیار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو برحال ہاں سہری کا بھی یہی مسئلہ ہے جو آدمی جہاں ہو تو اسی قیدوات سے سہری کر لے گا موسیقی